بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکشن نائنٹی پاکستان پینل کورٹ کانسنٹ نون ٹو بی گیون انڈر فیر آر میس کنسپشن تین چار بنیادی چیزیں جو یہ سیکشن ڈسکس کرتی ہے کانسنٹ اگر دی جائے تو جرم نہیں ہوگا جیسے ایک ڈاکٹر نے اپریشن کرنا ہے تو اس کی کانسنٹ لی جاتی ہے لبائیکین سے یا اس آدمی سے جس کا کرنا ہے لیکن کانسنٹ کے ساتھ اگر کوئی ایکٹ کیا جائے لیکن وہ کانسنٹ اگر خوف کے نتیجے میں دی گئی ہے یا کسی فیکٹ کو غلط فہمی سے صحیح طرح سمجھا نہیں اس کو میس کنسپشن آف فیکٹ جس کو کہتے ہیں یا ریپریزنٹیشن میس ریپریزنٹیشن آف فیکٹ ہے یا کانسنٹ کسی اگر پرسن آف آنساونڈ مائنڈ کی ہے پاگل شخص کی ہے فاطر اللہ اکل شخص کی ہے یا کسی بچے کی جس کی عمر بارہ سال سے کام ہے تو وہ کانون کی نظر میں کوئی کانسنٹ نہیں مانی جائے گی تو پھر ایکسپشن نہیں ملے گا جرم سے استثناء نہیں ملے گا میں پہلے سیکشن نائنٹی کی پرویجن پھر دیتا ہوں جیسا کی پی پی سی میں ہے یہ کانسنٹ is not such a کانسنٹ as is intended by any سیکشن آر دی پاکستان پینل کورٹ اکر پیinctions جسپ xemارب یکی ہے if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception effect or under a misconception effect and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear dreaming of misconception niemand دوسری بات can build in the virtual in the virtual if the content is given by a person who from unsound 똑 on our У độc omes is unable to understand the nature and consequence of the act to which he is given the consent and thirdly consent of a child unless the contrary appears from the context جیسا کہ پی پی سی کی کسی بھی سیکشن میں اس کا معنی و مفہوم ہے اس طرح سے کنسنٹ تصور نہیں ہوگی اگر کسی شخص نے انجنی کے خوف سے یا کسی فیکٹ کو غلط سمجھ کر یعنی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ کسی فیکٹ کی بابت کسی حقیقت یا حقائق کی بابت اور جو شخص ایکٹ کر رہا ہے وہ یہ جانتا ہے یا جاننے کی وجہ موجود ہے کہ یہ جو کنسنٹ ہے یہ خوف یا غلط فہمی سے دی گئی ہے تو پھر قانون ایسی کنسنٹ کو کنسنٹ تصور نہیں کرتا اور جرم کی ذمہ داری ہوگی اس آدمی کی ایکٹ کرنے والے کی اور وہ استثناء کا حق دار نہیں ہوگا فاطر الاکل یا پانگل شخص کی کنسنٹ اگر کنسنٹ کسی ایسے شخص نے دیا ہے جو ذہن کی خرابی کا شکار ہے یا نشی کی حالت میں انٹاکسیکیٹڈ ہے اور جس ایکٹ کی کنسنٹ دے رہا ہے اس کی نیچر نویت اور اس کے کانسیکوینس نتیجہ کو سمجھ نہیں سکتا اور تیسری بات بچے کی کنسنٹ اگر کنسنٹ بارہ سال سے کام عمر کے بچے کیا تو وہ کوئی کنسنٹ نہیں تصور ہوگی کانون کی نظر سیکشن نائنٹی تین چیزوں کو لازمی قرار دیتی ہے کنسنٹ کے قانونی ہونے کے لیے نمبر وان کنسنٹ جو ہے یہ بلا خوف و خطر ہونی چاہیے کسی خوف کے نتیجے میں نہیں ہونی چاہیے اور کسی افیکٹ کی غلط فہمی کی وجہ سے مسکنسپشن افیکٹ کی وجہ سے بھی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات کنسنٹ شعوری ہو شعوری ہونے کا یعنی ایکٹ آف کانشنس شعوری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی جو کنسنٹ دے رہا ہے وہ اکل شعور انٹلیکٹ اور انٹیلیجنس آئی کو لیول اس کا ایسا ہے کہ وہ اس ایکٹ کی نیچر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیسری بات میں سممشن تسلیم کر لینے کا عمر کنسنٹ تصور نہیں ہوگا سممشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے سکشن نائنٹی کا سنس یعنی معنی و مفہوم منشاہ یہ ہے کہ کنسنٹ کسی ایسے شخص کی کنسنٹ ہونی چاہیے جو اکل شعور اور ذہانت کے کردار میں کیا گیا ایکٹ ہے کونسا ایکٹ کنسنٹ دینے والا ایکٹ اکل و شعور فہم و فراست سے نہ کہ محض اینیمل اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ محض اینیمل ایکٹ ہے یعنی جو ایکٹ اکل و شعور اور فہم و فراست کے بغیر ہوتا ہے وہ اینیمل ایکٹ ہوتا ہے یہ ویل یہ ارادہ سے ہونی چاہیے اب آپ جانتے ہیں فارمولیشن آپ ویل جو ہے جب ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا اپریشن کریں گے اس میں یہ رسک ہو سکتا ہے اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے اس میں جان بھی جا سکتی ہے اب جو صاحب اکل و شعور ہے تو وہ ساری چیزوں کو پہ غور کر چکنے کے بعد انکار یا اقرار کرتا ہے اب اقرار کر رہا ہے تو اس نے ایک ویل ارادہ کا اظہار کیا ہے تو ضروری ہے لازم ہے کہ وہ جو ویل فارمولیٹ ہوئی ہے کانسٹیچیوٹ کیا ہے اس نے فارمولیٹ کیا ہے اس نے وہ اکل شعور کے حساب سے ہو اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کانسنٹ تصور نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرنکڈ ہے نشہ کی حالت میں یا سائن ٹائپ ہے فاتر و لکل ہے ایمبیسائل ہے تو ہیز ناٹ ڈیم ٹو بی ٹو فارمولیٹ ویل پراپرلی کیونکہ وہ اس ایکٹ کو اس کے کاسیکوینس کو اس کی نیچر کو سمجھ سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ان ان باتوں پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں ایٹین ایٹی فور برینکٹ میں وان فائب سی او ایکس کریمینل کیسز پیج فائیب سیون نائن جہاں تک کانسنٹ کا تعلق ہے رضا مندی کا تو یہ ایک ازاد ذہن کی ہونی چاہیے فری انڈیپنڈنٹ مائنڈ ہونا چاہیے آدمی کا کسی انفلوینس کسی خوف کسی لالچ کسی ترغیب کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایٹیز ایس آٹ آف جاجمنٹ یہ ایک فیصلہ کی قسم ہوتی ہے یہ ایک فیصلہ دیتا ہے آدمی یہ ٹھیک ہے جی آپ جے اپنیٹ کریں یہ اس نے فیصلہ سنا دیا یہ کانسنٹ جس کو میں بہتا ہوں تو اس پہ ان پوائنٹ پہ آپ نوٹ فرمائیں ایٹین فارٹی وان وان سیون ایٹ ڈیش ای آر وان زیرو ٹو سکس یہ کہہ لینا کہ میں اس تسلیم کیا کانسنٹ تصور نہیں ہوگی کئی لوگ خوف سے انفلوانس سے انڈ سو فار انڈ سوان بے شمار ریزنز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں آخذ کیا جا سکتا کہ اس کی فری کانسنٹ سے ہے اور میر نان ریزیسٹنس ایز ناٹ کانسنٹ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اگر کانسنٹ نہیں تھی اس کی تو اس نے ریزیسٹنس کیوں نہیں کی بعض لوگ ایسے ان کی پلیسمنٹ ایسے ہوتی ہے کپیسٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ریزیسٹنس کر نہیں پاتے یہ میر نان نے ریزیسٹنس والی بات پہ بھی ججمنٹ نوٹ فرمائی ایٹین سیو ایکس کریمینل کیسس ٹری ڈبل ایٹ اب خامد نے کانسنٹ دی بیوی کے علاج کے لیے بیوی کا مصرح کیا تھا وہ کہتے تھے کہ بیوی کی اندر شیطان رہتا ہے ہیں اور وہ جو جیسے بابے ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ ایک زور ایک سور سزم ایک سور سزم وہ جو جاڑ جاڑو پھونکتے ہیں جاڑ پھونک کرتے ہیں انتر منتر کرتے ہیں بغیر بغیر وہ جو ڈرامی کرتے ہیں تو اس وہ ایسے کرے گا اس کے دورہ ہام بھی ہو سکتا ہے وہ لگاتے ہیں بعض اوقات وہ برینڈ کرتے ہیں لوگ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہام بھی ہو سکتے ہیں اب خامد دے رہا ہے کہ یہ کریں کہ یہ شیطان جو اس کے اندر رہتا ہے the devil dwelling in our inner side وہ اس کو نکل جائے گا چھوڑ دے گا اس کو بیوی کو نقصان پہنچتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خامد کی یہ کانسنٹ کانسنٹ نہیں ہوگی ریمیمبر کانسنٹ کن نیور بی فار اللیگل اور امارل پرپس کانسنٹ جس ایکٹ کے لیے دی جاری ہے وہ کبھی بھی اللیگل یا امارل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہاں بات ہو رہی خامد نے کانسنٹ دی بی بی جو تھی وہ پانغہ تھی اس کی تو کانسنٹ لی نہیں اس کو ساری بات سمجھائی جاتی اگر کہ اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور وہ سوچ بچار کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو پھر وہ اس کو کانسنٹ کہا جا سکتا ہے تو قانون نے اس کو کانسنٹ ماننے سے انکار کیا اور کرمینل لائیبیلٹی کا زمدہ اٹھر ہے دسیز ریپورٹڈ ایز ای آئی آر نائیٹین تھرٹی فائیو اللہ بات ٹو ایٹو اور ریلمنٹ پیج جس پر یہ ہے دیٹ پیج اس ٹو ایٹی تھری اب سرجیکل اپریشن کی رضا مندی دینا کانسنٹ دینا بغیر اس عمر کو پراپر سمجھے ہوئے کہ اس سرجیکل اپریشن کے بیچ کتنی کمپلیکیشنز ہیں کتنی پچیتگی ہیں کیا خطرات کیا رسک ہیں اس کی نیچر اور نیت اور کانسیکونس کو سمجھے بغیر تو یہ قانون کی نظر میں کوئی کانسنٹ تصور نہیں ہوگی اور جو ایکٹ کیا ہے اس کے وہ جرم بنے گا اور اس جرم کی سزا ملے گی this is reported as a.i.i.ar 1915 بمبے 101 ریلمنٹ پیج ہے 102 thank you very much keep watching and guiding me by your valuable comments اللہ نگے با